اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل سکے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں شکر اللہ کا بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اسلامت رکھیں اور ہمیشہ اپنے حفظ ایمان میں رکھیں آمین اور آج کا جو دن ہے وہ میرا بہت ہی بیزی بیزی گزر رہا ہے کیونکہ گھر کے بھی سب کام میں نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ باہر کے بھی جو کام ہوتے ہیں وہ میں موسٹلی خود ہی کرتی ہوں اور میں اپنے حضبن کے ساتھ ابھی ہم جا رہے ہیں ان کے جی پی پر ان کی جو سرچری ہے وہاں پر اور کیونکہ ان کی تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی تو وہاں پر ابھی ہم جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی فوگی ویدر ہے کہ دور کی جو بیلڈنگز ہیں وہ پروپرلی دکھائی نہیں دے رہی فوگ کی وجہ سے اچھی خاصی یہاں پر سردی ہو چکی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ سردی بہت ہی زیادہ پڑھنے والی ہے یہاں پر لنڈن میں اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے شوز بھی چینج کر لیے ہیں ویسے تو میں نے جو شوز ویئر کیے ہوتے ہیں روٹین میں وہی ویئر کرنے تھے لیکن کیا ہے کہ تھوڑا ہم جلدی میں نکلے ہیں تو جو شوز سامنے پڑے تھے بس میں وہ پہن کے آگی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ بوندہ باندی بھی ہو رہی ہے اور سرجری سے ابھی ہم ہو کے آگے ہیں اور اب ہم یہاں پر میڈیسن لینے کے لیے آئے ہیں یہ بارکنگ مارکٹ کے پاس ہی میڈیکل سٹور ہے وہاں سے اور یہاں پر یہ دیکھیں کافی خوبصورت کپڑے وغیرہ ہیں اور ہر سائز میں مل جائے کرتے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں بینک وہاں پر ہمیں تھوڑا سا کام ہے اور اس کے بعد پھر ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف واپس اور اس کے بعد ہمارا پلان ہے کہ ہم جائیں گے اپنے ایک کزن ہیں ان کی طرف اور چونکہ ابھی مجھے گھر کے کام بھی ساسات کرنے اور میں باہر کے بھی دیکھ رہی ہوں تو جلدی میں بسنا میں نے یہ بیف لیا تھا تو اس کو میں نے اس کے اندر پانی ڈال لیا اور گرم مسالہ ڈال لیا نمک میرچ اور کچھ میں نے اس کے اندر ادرک لسن ڈال کے تو اس کی میں نے یخنی بننے کے لیے رکھتی ہے ہلکی آج پر کیونکہ ابھی ہم چونکہ جا رہے ہیں اور گھر میں بھی سارا کام دیکھنا ہے اور کھانا وغیرہ بنانا ہے کیونکہ واپس آ کے سب نے کھانا بھی کھانا ہے تو میں نے سوچا کہ میں نے یخنی بننے کے لیے رکھ دیتی ہوں پھر میرے لیے کافی آسانی ہو جائے گی یخنی بنی ہوگی تو پھر میں پیاس کا تڑکہ لگا کے تو اس میں پھر میں رائس وغیرہ ڈال دوں گی اور یہ جہاں پر ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں پر ہمارے کزن ہیں تو انہوں نے گھر کی کنسٹرکشن ہوئی رہا کی ہے تو وہ ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا جو ہے وہ کافی سرار تھا کہ آپ آئیں اور دیکھیں اور بتائیں کہ میں نے کیسا گھر بنائے ہیں تو ہزبن جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ساتھ ہی چلیں تو اس طرح سے جو زندگی ہے وہ کافی مصروف گزر رہی ہے اللہ کا شکر ہے اور آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی don't ignore اس لیے میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا کہ ہمارے جو اکثر بزرگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں وہ جب بھی ہمیں کالز کرتے ہیں لائک ہمارے دادا ہیں نانا ہیں بڑے ہیں جو گھر کے تو ہم لوگ مصروف ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں گھر میں بھی مصروف ہوں باہر بھی میں کام پہ جا رہی ہوں آ رہی ہوں جو بھی گھر کے چھوٹے موٹے ہیں تو جب ہمارے پاکستان سے ہمارے جو بڑے ہیں وہ جب کالز فغیرہ کرتے ہیں تو اکثر ہم لوگ اس لیے ignore کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ تو کام کر رہے ہیں تو موسٹلی جو لوگ ہیں وہ پک نہیں کرتے میں نے یہ چیز دیکھی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ وہ جب بزرگ ہیں ان کو بھی بڑا مان ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے اس طور میں ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کیر کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہمارے بچپن میں ہیں ہمیں انہوں نے اتنی کیر دی اور ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ جس رستے سے ہم جا رہے ہیں یہ ڈیٹ فورٹ ٹرک ریور کے اوپر یہ کروسنگ ہے اور وہاں سے ہم جا رہے ہیں ڈیٹ فورٹ بریچ کے اوپر سے اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت بریچ بھی اوپر سے فورٹ کی وجہ سے کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ایک خوبصورت سا راستہ ہے جو میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ امانہ کے ہم لوگ مصروف ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کو جو ہمارے بزرگ پاکستان سے اور ہمارے بڑے ہمیں کال کرتے ہیں ہم پک نہیں کر سکتے تو ان کو کتنا برا فیل ہوتا ہے یہ ٹاپک اس لئے چوز کیا کہ میرے جو نانا ابو ہیں کافی وہ ماشاءاللہ سے اللہ ان کو لمبی زندگی دیں عمر دیں تو بزرگ ہیں اور وہ ہمیں کال کرتے رہتے ہیں تو یقین ماننے کہ میں ان کی کال جو ہے میں کتنی بھی زندگی میں بیزی ہوں میں ان کی کال ضرور پک کرتی ہوں ہاں اگر کبھی بائی مسٹیک میرے سے ان کی کال جو ہے وہ مسٹ ہو جائے تو ہو جائے ادروائز میں جب بھی ان کی کال دیکھوں میں نے وہ ضرور پک کرنی ہوتی ہے چاہے ہم کھانا کھا رہے ہیں کہیں باہر ہیں یا ہم کوئی بھی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو میں کہتی ہوں اپنے ہزمنٹ سے یا بچوں سے اوکے ابھی ہم یہ کام تھہر کے کر لیں گے لیکن مجھے ابھی یہ کال لازمی سننی ہے پھر وہ میرے ساتھ آدھا گھنٹا بات کریں گھنٹا بات کریں میں ان کے ساتھ بات ضرور کرتی ہوں جب تک ان کا دل نہیں بھر جاتا کیونکہ وہ بچارے بزرگ ہیں اور گھر سے باہر بھی پاکستان میں ہوتی ہیں اور باہر بھی زیادہ وہ نہیں نکل سکتے کہ زیادہ ضعیف ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کے کونے میں بیٹھے ہوئے تو گھر کے افراد بھی اپنے مسروفیت میں ان کے تو وہ پھر جب کسی کو کال ملاتے ہیں ادھر ادھر میرے جو باقی فیملی کے میمبرز ہیں تو کافی لوگ بلکہ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اپنی مسروفیت کی وجہ سے وہ ان کی کال جو ہے وہ پک نہیں کرتے یا کرتے بھی ہیں تو بہت کم ٹائم دیتے ہیں بات نہیں کرتے اور جب بھی میں اپنے نانا ابو کو کال کرتی ہوں یا ان کی مجھے کال آتی ہے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ بچارے اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ میں تو بلبل کی طرح اداس بیٹھا ہوں آج میری اس نے بھی کال نہیں پک کی یا اس نے بھی نہیں کی تو اس طرح سے وہ اداس ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ پھر بات ضرور کرتی ہوں تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے جو فیملی میں جو بزرگ افراد ہیں ان کو آپ ٹائم دیں آپ اپنی زندگی سے اگر ان کے لئے ٹائم نکال لیں گے تو یقین مانیں کہ آپ کو وہ اتنی دل سے دعائیں دیتے ہیں اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ میرے بہت سے کام جو کہ مجھے لگتا تھا کہ زندگی میں یہ ناممکن ہے بلکل یہ نہیں ہو سکتے تو وہ بھی ان بزرگوں کی دعائوں کی وجہ سے اتنی وہ میرے لئے دعائیں کرتے ہیں کہ میرے ہر کام جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے سیدھے ہوتے چلے گئے ہیں تو یہ جو بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں اور یہ ہمارا قیمتی اساس ہیں یہ اتنا قیمتی اساس ہیں کہ جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں یا جس فیملی میں بزرگ ہوتے ہیں ہمارے اوپر سے کئی ایسی مصیبتیں بلائیں بہت سے ایسی مشکلات صرف ان بزرگوں کی دعائوں کی وجہ سے اللہ پاک ٹار رہے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے وہ ان لوگوں کی دعائوں کی وجہ سے ہمیں بہت سے مشکلات سے بچائے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ان بزرگوں کا دل کبھی نہیں دکھانا چاہیے ان کو ہمیشہ دعائیں لینی چاہیے ان کو ٹائم دینا چاہیے ان کی قدر کرنی چاہیے ان کو کبھی بھی اگنور نہ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے لئے کس قدر آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ اور یہ بھی بات سچ ہے کہ جو میرے بہن بھائی ہیں یا جو میرے دوستیں ہیں ان کو میں ٹائم کم دیتی ہوں کیونکہ میری روٹین بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے اور گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں باہر کے بھی دیکھنے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں اپنے دوستوں کو میں اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم جو ہے وہ کم دے پاتی ہوں لیکن جو بہن بھائی ہیں یا دوستیں ہیں ماشاءاللہ سے وہ بھی اپنے گھر پار والے ہیں اپنی مصروفیات والے ہیں تو وہ بھی اتنا فیل نہیں کرتے تو اس وجہ سے پھر اتنی مجھے بھی ان کی طرف سے پریشانی نہیں ہوتی یا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جب کبھی ٹائم ملے تو میں ان لوگوں سے بھی بات کر لیا کرتی ہوں لیکن جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ بیچارے اب کوئی ان کی زندگی میں بہت زیادہ ایکٹیوٹیز نہیں رہ گئی ہوتی ہیں جو زیادہ ضعیف لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو پروپر ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں سب کو چاہیے جو ہمارے آس پاس بھی ہمارے بزرگ رہتے ہیں یا ہمارے سے دور رہتے ہیں کہ ہم اگر وہ ہمیں کال نہیں نہ کرتے تو ہم انہیں کال کر کے ہم ان کے دل کی سنیں ان کی باتیں سنیں اور یقین مانے جو ہم ٹائم ادھر ادھر فلمیں دیکھنے میں ٹرامیں دیکھنے میں سرف کرتے ہیں نا یہی ٹائم اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیں ان کے پاس بیٹھیں ان کے دل کی سنیں تو یہ اتنے انمول لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اتنی اچھے اچھی باتیں اور ان کی زندگی کا پورا تجربہ جو وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں تو اتنا کچھ ان سے ملنے کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ تو ایک کھولی کتابیں ہیں ہمارے لیے ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں بہت کچھ ان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہماری زندگی میں کام آتا ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور بھی زیادہ اور ابھی میں یہ گھر آئی ہوں اور یہ میں نے جو ویف پلاو کی یخنی بنانے کے لیے رکھی تھی تو یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی اچھی تیار ہو چکی ہے ہم لوگوں کو تقریباً گھنٹہ ڈیٹ لگ گیا اور گھنٹے ڈیٹ کے اندر یہ دیکھیں یہ کتنی اچھے سے یہ گوشت گل چکی ہے اور یخنی بھی جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی تیار ہو چکی ہے تو چونکہ ابھی ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے صبح سے ہم لوگ نکلے ہوئے تھے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہم سرجری گئے تھے اور ابھی ہم آئے ہیں باہر سے پھر واپس اور ابھی میں یہ والے رائس لائی ہوں کوہ نور اور یہ میں فرس ٹائم لائی ہوں اور میں اب یہ بنا کے دیکھنے لگی ہوں اور یہ میں نے ابھی تڑکہ وغیرہ بھی میں نے ایک اور برطن میں میں نے نکال لی ہے دیکھچی میں اور جس میں میں بنا رہی تھی یخنی اسی میں میں نے تڑکہ کا جو ہے نا سارا سمان اس میں ڈال دیا اور اس کے اندر میں نے یہ پیاس پہلے براؤن کی ہیں اور اس کے بعد لحسن ادرک اور ہری میرش اس کو میں نے اس کا پیسٹ بنا کے اس کے اندر ڈال لیں اور اس کے بعد پھر میں اس کے اندر ٹماتر وغیرہ ایٹ کر رہی ہوں اور ٹماتر ایٹ کرنے کے بعد پھر میں اس کے اندر جو میں نے بیف کی یقنی بنائی تھی وہ بیف میں لوں گی اور اس کو اس کے اندر ڈال کے تھوڑا سا بھونوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کے اندر رائس وغیرہ ڈال دوں گی اور بیف پلاو جو ہے وہ میں بہت عرصے کے بعد بنا رہی ہوں موسیلی ہمارے گھر میں جو ہے وہ چکن بریانی بنتی ہے یا اس کی لعبہ بنتا ہے چکن کا پلاو بنتا ہے اور متن وغیرہ بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو کافی ٹائم سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ بنا کے کھاتی بیف پلاو تو سپیشل میں پلاو کے لیے بیف لے کے آئی اور ون کے جی تقریباً یہ بیف ہے اور پونس کے ساتھ لے کے آئی ہوں کیونکہ اس کی جو یقنی ہے وہ زیادہ اچھی بنتی ہے اور ابھی میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اس کے اندر رائس وغیرہ بھی ایڈ کر دیئے ہیں اور پلاو بھی میرا تیار ہوتا جا رہا ہے آج کا میرا ویلوگ آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور جو لوگ مجھے میسج کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں میرے لیے اور مجھے بتاتے ہیں کہ ان کو میرا ویلوگز کیسے لگ رہے ہیں ان سب کا میں تھینکس کہوں گی اور میرا چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ خوش رہیں ہمیشہ سب کو خوش رکھیں سب کے لیے سانیا پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ کے لیے سانیا پیدا کریں اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہوں گی اجازت دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ